نارائٹ اس کے لڑکے کا بھی نام تھا اور رام بھی دسرت کے لڑکے کا نام تھا تو انہوں نے اپنے لڑکے کا نام لیا پھر اجامل نے لڑکے کا نام نہیں لیا اجامل نے نارائٹ کا نام لیا وہ نام لیتے ہی جب کمچی پکار سیدھی ٹکڑائی بھگوان کی اندر کی دیوال سے بھگوان چھٹ پتہ گئے اور جلدی کا چلتے جاؤ روکو 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 ارے اس نے تو انت میں نارائٹ کا نام لیا میرا نام لیا ارے اسے کئی حمدود نہ لے جائیں پکڑو جا کر کے پوراں چار دو کٹھے ہو گئے پیتہ مردھاری اور پیتہ مردھاری آکر کے کٹھے جب ہو گئے تو انہوں نے جبردستی روک لیا تم کون ہو تم کون ہو کس نے پوچھا تم اسے کیلو جا رہے ہو کہ یہ ہم دھرم راج کے دو تو ہیں ہم دھرم راج کے اگیا کاری سیبک ہیں اور ہم اسے دھرم راج کے یہاں لے جانا چاہتے ہیں اسے پاپی ہے اس نے ساری جیون پاپ کیے ہیں اور جو ہے ہم اس کو جو ہے نلک میں لے جائیں گے یہاں لے جاں ہمیں کھاتے کا لکھا جو کھا ہوگا سارا تو ناران کے دوٹو کہتے ہیں ہم ناران کے دوٹ کیا ہوتے ہیں یہ ہم تمہیں پھر سمجھائیں گے اور یہاں لے جاں ہم تمہیں سمجھا دیں گے وہ تم دیکھتے ہو پر تمہیں دکھائی نہیں دیتے یا ناران کے دوتھ بھی تم دیکھتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے کون سے یہ بتائیں گے پھر کسی اور تائم کیونکہ اس کا بیاکھا کرنے لگے تو پھر اس کا رس پوٹ جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو تم کہتے ہو تم اگر دھرم راج کے دوتھ ہو تو دھرم راج تو دھرم کرتے ہیں نیائے کرتے ہیں تم انیائے کیسا کرنے لگے تم انیائے کیسے کرنے لگے یہ تو بتا دو کہ کیوں کہ جتنے اس نے پاپ کیے تھے اس نے سب پاپ جلا دیے جیسے سب پاپ سمافت ہو گئے بھائی کیسے جلا دیے سوری جندگی پاپ کرتا رہا پاپ جلا دیے ہاں پاپ جلا دیے کیا پاپ جلا دیے اس نے ایک بار ناران کا نام لیا اور ان ناران بچاؤ کس سے بچاؤ ان یم کے دوتوں کے پاسوں سے بچاؤ یم دوتوں سے بچاؤ پر سیدھی ناران سے پکار کی بیج جی سے نہیں ڈاکٹر سے نہیں سیانے سے نہیں پنڈ جی سے نہیں اور کسی سے پکار نہیں کی کس سے پکار کی ناران سے پکار کی ان تمہیں اس کی سواس میں ناران کا نام تھا اس لئے تم لے جانے کی حق دار نہیں ہو جاؤ نہیں تو ان گداؤں سے تمہارا سر چور چور کر دیں گے یہ امراج کے دوت بھاگ گئے جب یہ امراج کے دوت بھاگ گئے تو جا کر دھرم راج سے پوچھا کہ مہراج یہ بتاؤ اب دھرم راج کتنے ہو گئے ہیں جن کا شاشن پرتی پر چلتا ہے ہم تو سمجھتے کہ کہ آپ کا شاشن پرتی پر چلتا ہے وہاں تو کوئی چار اور آگئے کون آگئے کہ مہراج کو تو اپنے کو کچھ اور ہی بتاتے تھے ہمیں اپنے لینے کے لئے بھیجا آجا ملکو تو انہوں نے ہمیں جبردستی نہیں آنے دیا ہمیں تو مار مار کے بھگا دیا کون تھے کہ نہیں وہ میرے ناران کے دوتوں میں اور کسی بسکتی نہیں ہے تو تمہیں بھگا سکے جہاں میرا نام کی تن جس کی مک سے نکلتا ہوگا وہاں یم کے دوت نہیں آئیں گے آئیں گے تو وہاں کس کے دوت آئیں گے ناران کے دوت آئیں گے اور جو ہے وہاں اس کو سسمان لے جائیں گے اور وہ لے جائیں گے اوٹتے ہوئے مارتے ہوئے گھتے ہوئے تم گرڑ پنار سنا ہے تم نے گرڑ پنار روز سنتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو گرڑ کراتے ہیں گرڑ بٹھا دیتے ہیں گرڑ بٹھا تو دیتے ہو گرڑ کی بات بھی سنتے ہو کر نہیں گرڑ میں کیا لکھا ہے کتنے نرک ہوتے ہیں انہوں نے تو بتایا اٹھائی پرگار کے نرکس میں اور اس میں جانے کتنے نرک ہوتے ہیں اور بیتر نے ندی پار کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے گوگی پوچھ گوڈان کرو کیاتا کانتے ہیں گوه گوھ جانتے ہیں گوھ جانتے ہیں اب گوھ نہیں جانتے ہیں جو ہمیشہ کامدھینو ہے کامدھینو گوو وہ کون ہے وہ بھکتی ہے اس کی پوچھ پکڑ لو تو بہتر نے ندی سی پار کر دے گی اور بھکتی پھر جانہ ہی کب دے گی بکتی تو دوسری طرف بھیجے گی انت میں ناران کی شمرتی ہونا ہی منسکہ پرم لکش ہے اگر بولو تم یہ کام کر سکتی ہو کہ نہیں کر سکتے تم کہو گے بھگوان کی کرپا ہوگی تو ہم کر رہیں گے کیا بھگوان کی کرپا کے پاتر تم بنے ہو کہ نہیں اگر نہیں بنے تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے گئی سو گئی راکھے رہی گئی سو گئی اب راکھے رہی ہری بھیا جو گئی سو گئی اب رہی کو تو راکھے ایک درستان کا دیا کرتے ہیں مہاتمہ ایک جاٹ رام تھے جاٹ رام گریب تھے ان کے پاس ٹوبیل وغیرہ تو کچھ تھا نہیں سیچنے کا سادھا اکیلے تھے وہ تھے ان کی پتن کی ایک بچہ تھا تو انہوں نے جو ہے کہاں بہت دور ایک ندی کے کنارے باجرے کے خیت ہو دیا باجرے کا اور وہ گھر روز آ رہی سکتے تھے کہ وہ رات کو جانور کھا جائیں ایک اہی خیت تھا سارے جیون کا ساری سال کا نروح کرنا تھا تو وہیں جھوپڑی ڈال لیا وہیں رہنے لگے دیان سے سننے کی بات ہے وہیں جب رہنے لگے تو آپ انہوں نے جو ہے کھیت جو بڑا ہونے لگا ایک دن جو ہے وہ لوٹا لے کر کے کوئی لوٹایا گڑویا کوئی مٹھی کا برتل لے کر کے سوچ کرنے کے لئے کھیت میں گئے تو کھیت میں کٹا ہوا جو تھا کیا نکلا کٹا ہوا یہ پھوٹ ہوتا ہے پھوٹ جانتے ہیں آپ لوگ جو کوئی پیر کٹ جیتے ہیں جو اوپر رہ جاتا ہے جیری کا یا دھان کا اوپر جو کٹنے سے نیچے رہ جاتا ہے پرتلی کے اوپر نکلاتا ہے وہ چوب جاتا ہے پیر میں تو آرہیر کا کھیت تھا اس میں لیٹن گئے وہ ٹٹھی گئے سوچ کو گئے اور وہاں جا کے لکے وہ بیٹھے تو آرہیرہ تھا وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہے چوب گیا پیچھے کھون نکل آیا جاٹ تو تھا جاٹ بندی تھی انہوں نے کہا اسی کو نہیں چھوڑوں آج میں اس نے میرے دھاو کے سکت دیا سواللی کھرپی لی وہ کھرپی لے کے کھوڑنے لگے دھاو کے سکت دیا سواللی کھرپی لی وہ کھرپی لے کے کھوڑنے لگے کھوڑتے 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 اس کی جڑ تک نکالوں گا اے گا زیادہ جڑیں سی کہہرہ ہی شے ہوتی ہے تو جڑتے کھوتے گئے وہاں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز سے خرپی ٹکرہ گئی اس میں کھن سی آواز آیا ایک گڑواہ نکلا کھوڑا اس میں لال لال پتھر بھرے ہوئے تھے چمکتے ہوئے بڑے بڑے لائل تیج نکل رہا تھا پتھر بھرے گئے تھے انہوں نے اکھاڑ لیا اس پیرے کو تو اکھاڑی دیا پس ساتھ میں وہ لوٹا بھی لیا آئی گڑی بھی لیا آئی برتل لیا آئی مرا ہوا تھا وہ بڑا تھا لمبا چھوڑا کسی نے گار دیا ہوگا اپنا بڑا مل گیا اب اس نے سوچا کہ اب جو پتھر اکٹھے نہیں کرنے پڑا کریں گے دلے اکٹھے نہیں کریں گے جانبروں کو اڑھانے کے لئے جو بیٹھتے تھے باجرے کے جال پر بال آگئی تھی شیط میں جو بیٹھتے تھے اب جانبروں کو یہ ہی سے بیٹھے بیٹھے اوپر بنا لیا تھا ٹانڈ اور ٹانڈ پر بیٹھ جاتے تھے اور بھائی سی لوٹے سے نکالا پتھر اور مو مارا پتھر کہاں گے جاتا تھا پتھر کہاں گے جاتا تھا ندی میں ندی میں پتھر جاتا تھا سیدھا ایسے ہی وہ جو ہے پتھر جب ہی جب ہی چڑھی آئے بیٹھیں مارے گلوڑ سے پتھر یا ہاتھ سے مارے تو کیا گوفن ہوتی ہے سن کی بنی ہوئی اس سے گھما کر کے مارے جو تو سب چڑھیاں اڑ جائیں اور دوپیر ہو گیا پتھر تو کمی ہوں گے اب تک ان کی دھرم پتھلی ان کے لیے روٹی لے کر کے آگئی اور روٹی لے کر کے جب آگئی تو مہاراہ جے وہ پتھر تو رکھے ہی تھے اس کے پاس نیچے بھائی سوتا تھا بھائی رکھ رکھے تھے تو آ کر کے روٹی کھلانے لگی وہ بچہ تھا چھوٹا سا گوزی کا اس نے دو پتھر اٹھا لیے کو اٹھا لیے دو پتھر اٹھا لیے اور پتھر اسے کھینے لگا چمڑ دار پتھر تھے آرام سے کھینے لگا جب وہ کھینے لگا آرام کے ساتھ تب ہوا کیا ہوا یہ کہ بچہ اسے پتھر پکڑ لیا جب وہ روٹی کھلا کے جانے لگی تو بچے کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ کہہ لگا یہ پتھر چھوڑ جائیں یہ پتھر یہیں چھوڑ جائیں یا دو یا چار جو بھی پتھر تیرے ہاتھ میں کم سے کم چڑیاں تو اڑا لوں گا میرے سے جانور تو اڑا دوں گا تک کہنے لگے پتھر تو تمہیں پھر بھی تمہیں بیننے کھٹے کرنے پڑے گی اس لئے اچھا تو یہی ہے کہ تم جو ہو ان سے کھینے کے لیے کھلو نہ لائے جاں سکتے ان پتھروں سے بچے کو کھینے لے دو لے گئی تو پتھر بچے کے ہاتھ میں چل گئے بچہ بھول گیا پتھر روخنے جبکہ پھر کم آئے کھلنے کی بچہ کہیں پتھروں سے کھین رہا تھا اتنے میں ایک جوہری نکلا جوہری نکلا تو دیکھ کر کے وہ پتھر سو رہی تھے وہ کیا تھا وہ تو لال تھے وہ کیا تھے لال تھے لال کے کتنے قیمت ہوتی ہے ہیرے کے کتنے قیمت ہوتی ہے تو لال تھے وہ تو دو دو چھاٹ پتھر اس کے ہاتھ میں آگئے تھے بچے کے میں وہ اس نے جوہے جب ایک پتھر سے کھیلتے دیکھا ایک پتھر بھی دیا گیا کھلنا تھا تو جوہے بودھر سے ایک جوہری نکلا اس نے دیکھا یہ پتھر یہاں کہاں سے آگیا وہ چکر اور پڑ گیا اس میں کہ اس کے گھر میں نمک ختم ہو گیا اس نے سوچا کہ بنیاں کے پاس یہ پتھر لے جاؤں چمکنے یہ بٹے بٹے بنا لے گا بنیاں اس کا تو نمک دے لے گا اتنا ہی بہت آئے وہ لے کے گئی بنیاں کے پاس میں اس بچے سے پتھر لے کر بہلا کر کے اور لے کے گئی اور جا کر کے بنیاں سے کہا سیل جی مجھے نمک دے دو میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں پیسہ تکا یہی میرے پاس پتھر ہے یہ تمہارے کام آجاگا بچے کھلنے میں کام آجاگا آپ لے لو نمک دے دیں ایک دن کے لئے کم سکھنے تو بنیاں کیا کہتا ہے جا 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 پتھروں سے کئی نمک نہیں ملتا اتنے میں ایک جوہر ہی نکلتا ہے وہاں سے جوہر ہی دیکھا یہ پتھر تھو رہی ہے لال ہے اس کی قیمت یہ نہیں جانتا بنیاں بھی نہیں جانتا اس کی قیمت اس نے کہا سیر جی جا نانا پتھر مل پاس دیکھا اس نے بہت قیمتی لازم اچھا وہ ایماندار تھا سیر جی اسے جو کچھ چاہیے سامان گھر کے کھانے کا پینے کا روپے پیسے جتری چاہیے اس کو دے دو اور یہ پتھر میں لے جاتا ہوں اور کہا بہن جی یہ نمک لے جاؤ دال لے جاؤ جو کچھوئی چاہیے لے جاؤ اس سے اس کا حساب چکتہ میں کروں گا بچ پتھر میں لے گا اس کا چار چکتہ کروں گا اور باقی اس کی جتری قیمت کا سامان ہوگا وہ تمہارے گھر پر آج سام تک پہنچ جائے گا اب تو ات کے پاس کپڑوں کی ان کی مٹھانیوں کی اور نوٹوں کی گھڑیوں کی پیسوں کی اصردیوں کی لد لد کی گھوڑے آنے لگیں گاڑیاں آنے لگیں کہاں سے آ رہے ہیں مہارت شید جی نے بھیجا ہے آپ کے لئے اس پتھر کی قیمت اس پتھر کی قیمت اس نے سوچا اب تو تین پتھر میں اصور بھٹی ایک پتھر کی قیمت اب اسے پتھر کی قیمت کا پتہ چلا پتھر کی قیمت کا پتہ چلا تو وہ جو ہے اس نے کیا کہم کیا وہ تو اپنے باجرہ رکھا رہا ہے روٹی سوچی رکھی جا رہی ہے اگر اس کو پتہ چل گیا تو پھر وہ جو ہے جا تہ سیدھا نہ والو کیا سے کیا کر دیں تو بتاؤ مت کچھ ہوئے بڑی اصب مکان بڑھا لی بڑی اصب مکان بڑھا لیا بڑی اصب کوٹی بنوالی اور بنوائے کر کے ساپ بچ بڑا ٹھک ٹاک ہو گیا اور بڑی اصب بڑھا روٹی بننے لئے جب وہ ایک دن جیور پہن کے گئی سونے کا کہ جیور کہاں سے لے آئی کہ کم سے کم بھرتے